بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کچھ اہم بیانیاں جاری ہوا ہے جس کا جاننا غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کو سعودی عرب میں رکھتے ہوئے تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ جب بھی وہ انہیں چھٹی پر بھیجیں یا فائنل ایگزٹ بھیجیں تو انہیں یہ معلومات اگر پتا ہوں گی تو انہیں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہو پائے گی تفصیلات اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کی جاری ہیں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ویور ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں بیل بٹن میں آل کا آپشن آتا ہے اسے جب آپ سلیکٹ کریں گے تو میری تمام ویڈیو بروقت آپ کو ملتی رہیں گی تفصیلات سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے یہ جاری ہوئی ہیں کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں فیملی کے ساتھ موجود ہیں اگر وہ اپنی فیملی کو فائنل ایگزٹ بھیجتے ہیں تو لازمی طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہوگا ان کے اقامہ یعنی فیملی کے سربراہ کا اق اقامے کی بنیاد پر ہی اس کی فیملی کے اقامے بنتے ہیں اس میں کم سے کم دو ماہ یا ساٹھ دن کا ٹائم ہونا انتہائی ضروری ہے ساٹھ دن سے کم اگر ٹائم ہوگا اقامے کی ڈیٹ میں تو جو بھی اضافی ڈیٹ ساٹھ دن کے لحاظ سے خروج نہائی کے بعد سے سعودی حکومت کی جانب سے علامی کے مطابق ملتے ہیں اضافی دنوں کی رقم فیملی ٹیکس کے ہر دن کے لحاظ سے ممبران کے مطابق اس کے فیملی سربراہ کو ادا کرنی لازمی ہوگی لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو اپنی فیملی کو فائنل ایکزٹ کے لیے بھیجیں گے تو انہیں ہر صورت میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جب وہ فائنل ایکزٹ لگائیں تو ساٹھ دن کا اقامے کی مدت میں ٹائم ہونا ضروری ہے اس سے پہلے اکثر غیر ملکی افراد اقامے کی آخری دنوں میں فیملی کو سعودی عرب سے بھیج دیتے تھے اب یہ صورتحال چینج ہو چکی ہے لہٰذا تمام غیر ملکی افراد فائنل ایکزٹ جب بھی فیملی کا لگائیں تو ہر صورت میں اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آپ کا اقامہ ساٹھ دن کا ویلڈ ہو فائنلی ٹیکس کی زمرے میں آپ کو مزید اضافی رقم نہ دینی پڑے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم